موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے معرفت خدا کی نشانیاں اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمت وعبیہا وبعلہا وبنیہا اما بعد و فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام اللہم ازقنا حلاوت عبادتک بہترین دعا یہ اس کی زبان کی دعا ہے کہ جس نے صحیفہ سجادیہ جیسی دعاوں کی کتاب دعاوں کا ایک زخیرہ اور پوری بشریت کو خدا سے کلام کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے جس نے یعنی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام وہ دعا فرمارے اللہم ازقنا حلاوت عبادتک اے میرے پروردگار ہم نے اپنی عبادت کی لذت سے آشنا کر دے اور یہ بات تیہ ہے ہمیں جو عبادت پروردگار کی کرنے میں لطف نہیں ملتا شب جمعہ ہو کہیں دعا کو محل رکھ دی جائے ورق پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا رہ گیا حدیث اکسا پڑھی جا رہی ہو توجہ اس پہ رہتی ہے کہ کتی بچی ابھی شب قدر کی کیا عمال اس میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہے دو دن کی پڑھ لی اب چار دن کی بچ بچی ہے ارے ہم نے چار دن کی پڑھ لی کیوں ہم جلدی سے گزر جانا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم کو عبادت میں مزا نہیں آ رہا ہے دیکھیں جسم کے اپنے تقاضے ہیں زبان خود ایک وجہ ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں ہم کو معلومی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مزا کیا آئے گا تو یہ مزا کیوں نہیں آ رہا ہے یہ لطف عبادت میں کیوں نہیں ملا ہے معرفت کی کمی ہے دعائوں کا ترجمہ نہیں معلوم معرفت کی کمی ہے لہٰذا ان دعائوں میں مزا نہیں آ رہا ہے جب وہی دعائیں اگر ہم کو سمجھ میں آ گئیں تو اب اس دعا میں مزا آتا ہے اس لیے کہ ہمارا معافی ضمیر ادا ہو رہا ہے ہمیں جو پروردگار سے مانگنا ہے وہ مل رہا ہے اس دعا میں وہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں لہذا ہمیں مزا آنے لگتا ہے لیکن چونکہ نہیں معرفت ہے اسی طریقے سے تمام عبادتیں اگر ہم کو عبادت میں مزا نہیں آئے گا یعنی وہ اندر سے ایک سکون جو ذکر پروردگار میں رکھا گیا ہے جو لذت اللہ کے ذکر میں رکھی گئی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ تمانیت یہ لطف یہ سکون یہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے ان سب کی وجہ عدمِ معرفت ان سب کی وجہ اللہ کی معرفت میں کمی اللہ کی شناخت میں کمی چونکہ معرفت نہیں ہے اس لئے ہمیں سر جھکانے میں مزا نہیں آ رہا ہے ورنہ جس کو معرفت تھی اسے سر جھکانے کی بات کیا سر کٹانے میں مزا آ رہا تھا اسے نیزہ کھانے میں مزا آ رہا تھا اسے خون اللہ کی راہ میں بہانے میں مزا آ رہا تھا ان اللہ شاہ یرانی قتیلا اللہ ہمیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے قتل ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اپنی گردنوں کو کٹوائیں گے اور مسکراتے رہیں گے تیر کھائیں گے مسکرائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ معرفت ہے اہلِ بیت کے گھرانے کے ہیں اہلِ بیت کے صحابی ہیں اہلِ بیت سے واقعی معرفت رکھتے ہیں تو جتنا انسان کو جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے مزا آتا ہے ہم یوں چوٹ کھاتے ہیں پیچھاڑ جاتے ہیں مگر ماءِ محرم میں تیز ماتم ہو دل کو سکون ملتا کیوں؟ حسین کی ذرا سی معرفت ہے جب معرفت ہو تو عبادت میں لذت ملتی ہے سختیاں ہوں مگر معرفت ہو تو لذت ملتی ہے یہ بات تیہ ہے ہم وقت دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ روزہ کٹ جائے امیرِ کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار علی کو گرمیوں کا روزہ پسند ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی کو جو خدا کی معرفت ہے اس میں جتنی سختی بڑھ رہی ہے علی کو اتنا مزا آ رہا ہے ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ معرفت نہیں اب سوال جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کا اصل سوال جو ہے پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہمیں کب پتا چلے کہ ہم پروردگار کی معرفت کسی حد تک حاصل ہوئی؟ ہم کو کیسے پتا چلے؟ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہ جس سے راستے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو خود انسان اپنے نفس کو پہچانتا چلا جائے خدا کو پہچانتا چلا جائے گا مولای کائنات کا وہ مشہور ترین جملہ سب کو معلوم ہے من عرف نفس فقد عرف عرب جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا تو راستہ تو پہلا یہی ہے کہ ہم اپنے کو پہچانتے چلے جائیں جتنا اپنے وجود کے اوپر ہم صرف غور کرتے چلے جائیں گے خدا کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ہم خود شناس بنے خدا شناس بن جائیں گے لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اب ہم یہ کیسے جانے کہ ہمارے پاس اللہ کی معرفت آئی یا نہیں آئی اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں حدیثوں نے اس کی نشانیاں بتائیں ایک نشانی خدا کی معرفت کی من کان باللہ عرف کان من اللہ اخوف جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی معرفت آئی یا نہیں آئی تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں اللہ سے ہمارے اندر کتنا خوف ہے لوگوں کے درمیان ہیں تو تم بہت اچھے انسان ہیں خلوت میں گئے تو اب ہمارا موبائل اگر خدا کے خوف کے ساتھ چل رہا ہے تب تو ہمارے اندر خوف خدا ہے پھر معرفت ہے پروردگار کی لیکن ہم جہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی نہیں ہے کوئی ہمیں دیکھی نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب خوف خدا نہیں آیا ایک خاتون تاریخوں نے واقعہ لکھا کہ اس کو ایک جوان نے گمراہ کرنا چاہا اس نے کہا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے تمہارے اندر تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت ہمیں ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چونکہ اس جوان کے پاس معرفت نہیں تھی اس نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے تمہیں ستارہ تو دیکھ رہا ہے مگر جو ستارے کا خالق ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس ایک جملے نے اس کے اندر وہ تحول اور تغیر پیدا کیا کہ خوف خدا کی بنیاد تو اس نے استغفار کیا اور گناہ سے بچا ہمارے اندر اگر خوف خدا ہے اور جتنا خوف خدا ہے اتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے اگر اللہ کا خوف ہے ہمارے استاد خدا انہیں سلامت رکھے وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے اندر اللہ سے اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنا ہم ایک ہوشیار بچے سے ڈرتے ہیں اس لئے کہ بہت سے گناہ ہم ہوشیار بچے کے سامنے نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہا ہے مگر خدا کے سامنے کرتے ہیں پوری دنیا اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر خوف خدا ہوگا تو پھر تم کبھی کسی بندے کے چکر میں پڑھ کے خدا کی معصیت نہیں کروگے لا تاعتا لا تاعت المخلوق فی معصیت اللہ یا فی معصیت الخالق لا تاعتا لے مخلوق مخلوق کی اطاعت معصیت پروردگار کے ساتھ نہیں چلے گی یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی معصیت کر جاؤ نہیں جہاں اللہ کی معصیت نہیں ہو رہی وہاں تو اطاعت چلے گی وہ بھی اس کی اطاعت کے لئے بھی کہا گیا والدین یہ بھی اگر معصیت کا حکم دے پروردگار کی تو پھر ہم کو کام نہیں کرنا ہے اگر یہ کہہ دیں کہ بیٹا گرمی بہت ہے روزہ نہ رکھو ہم پہ روزہ واجب ہے اب یہاں ہم پہ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ اببہ منع کر رہے تھے یا امہ منع کر رہی تھے اس لئے ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے نہیں اب یہاں ان کا حکم نہیں ماننا ہے کیوں اس لئے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت کے ساتھ نہیں چل سکتی مصعب ابن عمیر ایک جوان ہے جو بہترین لباس پہنتا تھا خوبصورت شخص تھا مدینہ کا مالدار شخص تھا جوان تھا پیغمبر کی خدمت میں آئے یا نبی اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میری ماں راضی نہیں ہے میں کیا کروں نبی نے فوراں آواز دی کہ اللہ کی معصیت کے ساتھ مخلوق کی یا والدین کی اطاعت نہیں چل سکتی اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ماں کو پتا چلا ماں نے گھر سے نکال دیا جو خوش لباس رہنے والا شخص تھا اچھا لباس پہننے والا ماں نے بلکل سپورٹ کرنا چھوڑ دیا سختیوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا نبی کریم نے آواز دی اللہ نے اس جوان کے دل کو نورِ ایمان سے بھر دیا تھا لہذا ہم خوفِ خدا پہلی چیز یہ ہے نشانی معرفت کی دوسری چیز رغبت عبادت میں وہ اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک ہمارے پاس معرفت پروردگار کی نوع جتنی معرفت پروردگار کی بڑھتی جائے گی اتنی رغبت عبادت میں ہماری بڑھتی جائے گی ہمیں مزہ آتا جائے گا تیسری چیز جو شناخت ہے پہچان ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت ہوئی یا نہیں ہوئی من عرف قفا کیا مطلب جس نے پروردگار کو جتنا پہچانا وہ حرام سے اپنے کو اتنا ہی بچائے گا اپنے کو حلال کی طرف لے جائے گا حرمت سے بچانا اور دیکھیں معرفت انسان کو گمراہیوں سے بچاتی ہے خدا کی معرفت اہلِ بیت کی معرفت لہذا اگر پروردگار کی معرفت ہوگی تو اپنے کو حرام اور ناجائز چیزوں سے انسان محفوظ کرے گا نہیں ہوگی معرفت تو ٹھیک ہم بہ جائیں گے ہم گناہ ہمارے اوپر فوراً اثر انداز ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر ہم گناہوں سے پرحص کریں گے ایک اور نشانی جو معصومین نے فرمائی وہ کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر پروردگار کی معرفت دل میں گھر بنا لے من سکنا قلبہ علی علم باللہ سکنہو الغنان خلق اللہ اگر اللہ کی معرفت دل کے اندر جگہ بنا لے گی تو انسان خلق خدا سے غنی ہو جائے گا پھر اس کی محتاجی اس کو پریشان نہیں کرے گی یعنی اب وہ جانتا ہے خالق وہ ہے رازق وہ ہے رحیم وہ ہے کریم وہ ہے دیکھنے والا وہ ہے حساب کتاب کرنے والا وہ ہے احکم الحاکمین وہ ہے جب ان تمام چیزوں کے لئے خداوند عالم کی معرفت پیدا ہو جائے گی تو اب نہ ظالم کا خوف درائے گا نہ کسی انسان کی طرف توجہ کی بنیاد کے اوپر ارے صاحب وہ کیا کہیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے اگر ہم نہیں جائیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے نہیں اللہ کی مولای کائنات نے فرمایا کہ کبھی پروردگار کا غزب لوگوں کی خوشنودی کے لئے حاصل نہ کرنا جس نے ایسا کیا اس نے اپنے کو نقصان میں رکھا لہذا ہم کو معرفت پروردگار حاصل کرنی چاہیے ایک اور آیت میں متوجہ کیا گیا ہے کہ جہاں ہمیں بتایا گیا نشانی اگر ہم علامت کے طور پر دیکھیں کہ معرفت پروردگار افاویدو امری الاللہ جب پروردگار کی معرفت انسان کے اندر آ جائے گی تو پھر انسان کیا کرے گا اپنے امور کو خدا پر چھوڑے گا اس لیے کہ اللہ ان اللہ بسیرم بلے باد اللہ اپنے بندوں سے باخور ہے تو ہمیں چاہیے یہ مہینہ معرفت خداوندی کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے ہم تلاوت کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے دعا اہل بیت کی سکھائی ہوئی دعائیں بہترین وسیلہ ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان دعاوں کے ذریعے سے خدا کی معرفت کو حاصل کریں جتنا عرفان بڑھتا چلا جائے گا ہمیں اتنا زیادہ عبادت پروردگار میں مزا آتا چلا جائے گا اے میرے پروردگار تیرے کرم کے ذریعے سے تیری رحمتوں کے ذریعے سے تیری عنایتوں کے ذریعے سے تو اس سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرما میرے پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا کر اپنے رسول کی معرفت عطا کر اس رسول کے جانشینوں کی معرفت عطا کر اور اس زمانے کے امام کی معرفت عطا کر تاکہ ہم اسی طریقے کی زندگی گزار سکیں جیسی تو چاہتا ہے ربنا تقبل مننا انکان تسنید دو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ تب تک کے لئے